مشکل نہیں ہے اس دنیا میں تو ذرا ہمت کر خواب بدلیں گے حقیقت میں تو ذرا کوششت کر جی ہاں اس دنیا میں کچھ بھی impossible نہیں ہے کچھ بھی hard نہیں ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ کے خواب حقیقت میں آپ کے خواب reality میں واسطہ اکتہ میں ایک نیک دن ضرور بدل جائیں گے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں بیکٹیریا مائکرو آرگانیزم ہوتے ہیں سوکشم جی ہوتے ہیں جو کی ہر جگہ پائے جاتے ہیں کاسما پولائٹن نیچر ہوتے ہیں اب اس کے ڈسکوری ایک سائنٹیسٹ نے جینوں نے کی تھی نام کیا ہے ان کا انٹونی وان لیوین ہاک انٹونی وان لیوین ہاک نے اپنے سوکشم درشی مائکرو 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 م عن قبولتے ہیں بیکٹیریا نمز دیا ہے اب جس साびس ایک برانچ τουнять تکرٹس بیکٹیریا کے سٹری کی��요 کی زیادت ہیں اس برانچ کو کیا بولتے ہیں بیکٹیریو لوجی کہا جاتا ہے ٹھیک ہےatif لوج Arabia são a laboratory کہتے ہیں کیوں کہ انٹونی واللیون ویلون junTER rigt repent ایک سب سے پہلے بیکٹیریا کو ڈسکوبر کیا تھا اس لیے انہی کو بولتے ہیں فادر آپ بیکٹیرین لوجی کہتے ہیں ٹھیک فادر آپ گ légہ کہتے ہیں ایک اور سائنٹسٹ آتے ہیں جنہیں فادرہ مارڈرن بیکٹریولوجی کہا جاتا ہے یعنی آدھنے جیواری ویڈیان کا جنک کہا جاتا جس کا نام ہے رابرٹ کوچ اب جو بیکٹرییاں ہوتی ہیں ان کے جو سیلوال ہوتی ہیں ان کے جو کوشی کا بھرتی ہوتی ہے ایک پدارت ہے پیپٹیڈو گلائیکان تو پیپٹیڈو گلائیکان کی بنی ہوئی ان کی سیلوال ہوتی ہے اب بیکٹرییاں سے بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کو یاد رکھنا لرن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بیکٹرییاں سے بھی بیماری ہوتی ہے وائرس سے بھی ہوتی ہے پروٹوزوان سے بھی ہوتی ہے تو بڑا کنفیوزن ہوتا ہے تو بیکٹریال ڈیزیز کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر ایک ٹریق ہے اگر ٹریق کو آپ لرن کرنے کے سمجھ لے جائیں گے تو آپ کلیر کر پائیں گے یہ بیکٹریال ڈیزیز ہے وائرل ڈیزیز ہے یا پروٹوزوان ڈیزیز ہے ٹریق ہماری ڈیزیز سے ہونے والے روگوں کی پانڈیت کا ٹی کا نیو ہوتا کیا پانڈیت کا ٹی کا نیو ہوتا پانڈیت کا ٹی کا نیو ہوتا آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے آپ اس کو جو ہے آپ کو وچھے کرنا ہے یعنی الگ الگ کس لیٹر سے کونس ڈیزیز بنے گی یہاں ہم اس چارٹ میں دیکھتے ہیں یہاں پا ہے پانڈیت کا پا پا سے کیا بنے گا پلیگ ہندی میں بولتا ہے مہاماری یہ جو پلیگ ہے ایک بیکٹریال سے ہوتا جس کا نام ہے پاسشوریلا پیسٹس یا یرسینیا پیسٹس سے بھی ہوتا ہے ڈی سے کیا بنے گا ڈیفتریہ بن جائے گا اب ڈیفتریہ کونسے بیکٹریہ سے بیماری ہوتی ہے کارنی بیکٹریم ڈیفتری سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد تا تا سکتے بن جائے گا ٹی برکلوسس اور ٹی برکلوسس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں چھائیرو یا اس کا فیمس نام کیا ٹی بی ہے کونسی بیکٹریے سے ہوتا ہے میکرو بیکٹریریام ٹی برکلوسس سے ہو جاتا ہے نیسٹ کیا ڈیسی کیا بنے گا کالی خاسی انگریش بولتا ہے وہوپنگ کا یا پرٹسز بولتے ہیں یا اس کو ککور خاصی بھی بولتے ہیں کونسے بیٹریہ سے ہوتا ہے باڈی چیلا پر ٹو سی سے یہ روگ ہو جاتا ہے ٹی ٹیسی کیا بنے گا ٹی ٹی ��ez اب یہ بیکٹریہ سے حالتا ہے تو کلاسٹرڈیوم ٹیٹینی سے ہو جاتا ہے یہ کہ سے آپ کچھ روغ بناسکتے ہیں کچھ روغ انگلیش میں لپروسی بولتی ہیں یہ کونسی بیکٹریہ سے ہوتا ہے نام ہے بیکٹریہ کا مائکو بیکٹریہ لپری نام ہو گیا اب نیو ہے اب نیو سے کونسی بیماری بن جائے گی نیومونیا بن جائے گی نیومینیوں بیماری کونسی بیکٹریہ سے ہوتی ہیں سٹریپتو کوکس نیومونی سے سے ہوتی ہے اگلا ہے وہ وہ سے کیا بنا سکتے ہیں حیضہ بنا سکتے ہیں ہیں ми بخار بھی کہتے ہیں یہ کیوں سے بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو سالون لیلا ٹائفی نام سے آپ جو آپ کو یہ تمام بیکٹریل ڈیزیز کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹریق ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا چونکہ بیکٹریل ڈیزیز وائرل ڈیزیز پروٹوزون ڈیزیز ان کے بارے میں آپ سے عالق الگ اگزیم میں کوشن پوٹک کیا جاتا ہے چاہے لہائر کلاسز کا ہو چاہے لوگر کلاسز کا کوئی بھی کامپیٹیشن کا اگزام ہو یہاں پر ان ڈیزیز کے بارے میں آپ سے کوشن کیا جاتا ہے سوال پوچھا جاتا ہے ٹھیک نا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیا میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے ٹیک کیا اور گوڈ بائی